بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بجی آج میں بہت زبردت ریٹ سوس اور وائٹ سوس کی شوارمہ کی ریسپی لے کر آئیوں جو نہ صرف آپ شوارمہ میں یوز کر سکتے ہیں بلکہ پراتھر رول میں بھی کر سکتے ہیں اور توٹیلات میں یوز کر سکتے ہیں لیپ میں یوز کر سکتے ہیں اور میں نے آج آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ کو ان ایتھنٹک ریسپی اوریڈنیل ریسپی کو لے کر گھر سے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں نہ دیکھیں کسی کی طرف اپنے گھر سے کاروبار سٹارٹ کریں اور اپنے زورتوں کو پورا کریں اس لئے ریپائن رہیں گے ان سٹارٹ کرتے ہیں تب سے پہلے میں نے پانچ ٹیبل سپون پٹیویں لانویچ لی ہے اور اس میں پانچ ٹیبل سپون میں نے پانی ایڈ کی ہے نورمل موٹر ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پانچ دس ونٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دینا ہے پھر ایک بلینڈر جگ میں آپ نے ایک میڈیم سائز کا پیاس پانچ جوے آپ نے نیسن کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں پھر آپ نے جیس کے اندر یہی جو ریپ چیری پیسٹ بہنے بڑایا تھا وہ ایڈ کردینا ہے اور اب ہم اس میں سائزا جو سائز ایڈ کریں گے پانچ ٹیبل سپون سائز ایڈ کرنا ہے اور ریپ چیلی سوز آپ نے اس کے اندر چار ٹیبل سپون ہےڈ کرنا ہے بپہ escетров آپ نے اس میں پانچ ٹیبل سپون ہیں کوئی ایڈ کرنا ہے آب ہم نے جیس کے اندر کوکی وائل جو مجھرم مجھے میں کرتے ہیں پانچ ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے نمک ہافٹی سپون ایٹ کرنا ہے اپنے جب چیزوں کو اچھا سا بلینڈ کرنا ہے بلینڈ 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 اور کوئی زبردست سا بلینڈ ہو جائے گا اور آپ نے اس کو نکال لینا دیکھیں مذہدار کسیم کی بھی ہماری ساؤس ریڈی ہو چکی ہے اور آپ اس کو یوز کریں اور ترس میگ آپ اپنے گھر سے کاروبار سٹارٹ کریں آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم دوسری ریسیپی کی طرف آتے ہیں ہم سویل ایٹ اپنی رہیں گے جگ میں میں نے ایک کپ مائنیز ڈالی ہے یہ ہوم میڈ ہے انشاءاللہ اس کی ریسیپنگ بہت جلد میں آپ کو دے دوں گی پھر آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے لیسن کے جوے چار آپ نے ڈال دینے ہیں اور پھر ہم اس میں ککی وائل گھر کا نارمل ککی وائل ڈالنا ہے مسٹرڈ اوائل نہیں ڈالنا اور چار ٹیبل سپون ککی وائل ایٹ کی ہے پھر اس میں جی نیمن جوز آپ نے تین ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے آپ نے تمام ریسیپی تمام انگریڈینٹ ویسے ہی فالو کرنے جیسے میں نے بتائے ہیں تو آپ کی بلکل پرفیکٹ ریسیٹ بھی بنے گی اور پھر اس میں آپ نے سفید سرکہ تین ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے کالی ملچ ون فور ٹی سپون ایٹ کرنی ہے اور نمک ہاف ٹی سپون ایٹ کرنا ہے اور جی اس میں ہم نے جی چکن پاورڈر یہ اپشنل ہے ہاف ٹی سپون آپ اس میں ایٹ کر دیں اور اگر نہیں ہے تو رہنے دیں اس کے بعد جی سفید تین ہے جن کو میں نے فرائی پین میں ڈرائی روز کر دیا تھا چاہ ٹیبل سپون آپ نے ان کو ڈرائی روز کر کے تھنڈا کرنے پیر ایٹ کرنا ہے اور روز تنڈ کے ہی ایٹ کرنا ہے ویسے نہیں چاہتی لوگ کو ایٹ کرنا آپ نے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے ایٹ کرنا ہے اب ہم نے ان سب چیزوں کو بھی اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اگر آپ کو بلینڈ کرتے ہوئے کوئی دکھت ہو تو آپ نے اس کے اندر پانی ہی لگتی سے بھی آئیڈ نہیں کرنا آپ اس میں تھوڑا سا اوئی رائیٹ کر سکتے ہیں یا سفید تین کا آئیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری وائٹ سوز بھی ریڈی ہو چکی ہیں اور آپ ان اوریجنل اتھینٹک ریسی پیس کو گھر میں بنا کر رکھیں اور ان کو ایٹ ایٹ جار میں آپ سریچ میں رکھیں پندرہ دن تک یہ خواب نہیں ہوں گی